بہت عالی مقابلہ بھارت اور سری لنکا مگر اگر آپ کے پاس چاہر ہو اور ایسے ہنرمنٹری لینڈر ہو تو پھر آپ کو گھمرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اننکس کھیلے ہیں وہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ان کی اننکس کی تعریف کرنے کے لیے کیونکہ پریشر میں انہوں نے اتنی حمد کے ساتھ اور اتنے تھنڈے مزاج کے ساتھ اتنا بھرپور یہ رنچز کیا کہ تالی بجانے کو دل کرتا ہے انڈیا میں جیت گیا دیکھیں ایک شاندار وکٹری ہے لاسٹ بول پہ لاسٹ آور میں چار رنچ چاہیے تھے اور چوکہ مارے میڈ وکٹ کے اوپر سے چاہر نے تو ای تنک کہ جتنی تعریف کی جائے اس مائنڈ سیٹ کی جو ڈیویلپ ہوا ہے لیٹ لی جو ایک منٹالیٹی ہے جو ایک مائنڈ سیٹ ہے پوزیٹیف کھیلنے کی جو ینگ پلیرز کو انکرش کیا جا رہا ہے کہ بھئے آپ اپنا فیلس کرکٹ کھیلو یہی چیز میں کہتا ہوں پارسین کرکٹ میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے جب دو سو چالیس رنز ہو گئے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ سرلنکا کے ٹیم پہ پریشر آ گیا وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے ان کے کپتان نے ٹوپی اتاہ رہی ہے اپنی سر سے اتاہ رہی ہے اور اپنے آتویں ماری ہے سرلنکا کے دو سو پچھتر رنگ کا پیچھا کرتے ہوئے بھارتیے ٹیم جب 193 پر ہی اپنا ساتھ بکیٹ گما چکی تھی تو لگنے لگا تھا کہ یہ ونڈے مائش سرلنکا کے جھولی میں جا رہا ہے پر آٹھویں نمبر پر آ کر دیپک چاہر نے جو دمدار پاری کھیلی اس سے مائش کا رکھی بادل دیا اس کے پہلے ہی سوری کمار بھی اپنے جیون کی پہلی ہاپ سنسری لگا کر جلوہ دکھا چکے تھے اس پرکار بھارت اس تین مائشوں کے سنخلا میں دو جیرو سے آگے ہو کر پورا سریج ہی اپنے نام کر لیا ہار کے موں سے جیت کو چھل لانے والے ان رن باکروں کی تاریف پاکیتانی میڈیا کیسے کر رہی ہے آئیے سنتے ہیں بہت عالی مقابلہ بھارت اور سری لنکا مگر اگر آپ کے پاس چاہر ہو اور ایسے ہنرمنٹی لینڈر ہو تو پھر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیا اننکس کھیلے ہیں وہ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے ان کی اننکس کی تاریف کرنے کے لیے کیونکہ پریشر میں انہوں نے اتنی ہمت کے ساتھ اور اتنے تھنڈے مزاج کے ساتھ اتنا بھرپور یہ رنچیز کیا کہ تالی بجانے کو دل کرتا ہے پھر بھووی کے ساتھ پارٹنرشپ اور بلے بازوں کی طرح کھیلے وہ کیونکہ حسرنگا نے بہت عالی بولنگ کی ہوئی تھی وہ آپ نے جب آخری کے عوض کرنے آیا تو صرف ایک ہی وجہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے چاہر کو للچایا جائے ایک فلائٹڈ بال کے ساتھ یا گوگلی کے ساتھ ان کو آؤٹ کیا جائے بینگوزل کیا جائے مگر وہ جوان کے بچے نے ہمت نہیں ہاری اور ڈاٹ بالز کھیل گئے ہنرمند اور کتنے سکل فل اور سچویشن کو کتنا بہترین انہوں نے ریٹ کیا اور اس کی داد دینی پڑے گی اس انوارمنٹ کو جو کہ راہول ڈراویٹ کے نیچے یہ پل رہی ہے کیونکہ ایک ینگ وہ بھی کوچ ہے مگر کم گو ہے کم بات کرتے ہیں اور یہی ایک سکسیسفل کوچ کی نشانی ہے کہ اتنی زیادہ چیزوں سے دماغ کو لات نہ دیں لوٹ نہ کرتے ہیں کہ کنفیوشن ہو جائے اور کنفیوشن بلکل نہیں دکھا اس گریٹ انکس کی جو ہم نے چاہر کی طرف سے دیکھی پانچ میں ونڈے میں اتنی بڑی انکس وہ کھیل گئے اور ایک آل موسٹ ہاراوا میچ بھارت کو جدا دیا چاہر کو جتنی بھی شاباشی دی جائے کم ہے ایک امپوسیبل میچ لے اوڑے بھارت انڈیا میچ جیت گیا دیکھ ایک شاندار وکٹری ہے لاسٹ بول پہ یہ لاسٹ آور میں چار رن چاہیے تھے اور چوکا مارے میڈ وکٹ کے اوپر سے چاہر نے تو ای تنک کہ جتنی تعریف کی جائے اس مائنڈ سیٹ کی جو ڈیویلپ ہوا ہے لیٹ لی انڈیا آج کھیل رہا تھا اور پانچ شے جلدی آؤٹ ہو گئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید انڈیا چاہ رہے کہ آج بھی جو میچ انا وہ ختم کر دیا جائے تیس پینتی سوگرز میں اپروچ ایسی ہی لگ رہی تھی لیکن جس طرح پانچ شے وکٹ گرنے کے بعد انہوں نے ایڈیپٹ کیا اپنا پلان چینج کیا اور شفٹ کیا مومنٹم تھوڑا سلو ڈاؤن کر کے انہوں نے شفٹ کیا اپنا پلان کو دوسری طرف اور یوٹلائز کیا اوورز کریس کو اکیوپائے کیا انڈ تک میچ کو لے کر گئے اور آخر جب دو سو چالیس رنز ہو گئے تو صاف نظر آ رہا تھا کہ سری لنکا کے ٹیم پہ پریشر آ گیا وہ فرسٹریٹ ہو رہے تھے ان کے کپتان نے ٹوپی اتا رہی ہے اپنی سر سے اتا رہی ہے اور اپنے ہاتھ پہ ماری ہے ایک دو جب وہ بیٹسمنوں نے چوکا لگا ہے یا ان کا خیال تھا کہ شاید اس بال پہ بہتر آؤٹ ہونے کا چانس ہونا چاہی تھا لیکن آگے سے اچھا شاٹ لگ گیا یا گیپ میں بال گیا تو یہ بڑی انٹیلیجنٹ اپروچ ہے ٹورڈز کرکٹ کہ جب آپ کا میچ پسا ہو تو آپ اسے آخر تک جب بھی لے جاتے ہیں تو دوسرے ٹیم پر بھی پریشر آتے ہیں اور آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں گیم اویرنیس تھی انہوں نے انیسیساری رسک نہیں لیا ایک دم وہ سیدھے ہو گئے پورے بلے کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے انہوں نے شاٹیں کم کر دیں سنگلز پہ فوکس کیا اچھے بولوں کو روکا اچھے جو بولر کا ریدم منا ہوا تھا اس کا وقت گزارا انہوں نے اس کو اٹیک نہیں کیا زد میں نہیں پڑے انہوں نے رسپیکٹ دی اچھے سپیل کو باؤنسر بڑے اچھے چھوڑے یوزیلی ٹیل اینڈرز جو ہیں یا جو نیچلے آرڈر کے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے لئے آسان نہیں ہوتا جب فاش بولر اچھے فاش اچھی سپیڈ والے بولر باؤنسر کر رہے ہوں تو ان کے لئے اتنا آسان نہیں ہوتا لیکن میرا خیال ہے کہ انہوں نے بڑی زبردست بیٹنگ کی ایک بیسکس ان کے اچھے تھے کومن سینس پریویل کی ان کی بیٹنگ میں پلان بڑا سمپل تھا کہ آخر تک جانا ہے اور دیپک چہار نے جس طرح سے بیٹنگ کی انڈ میں آکے بوویشن کمار جس طرح بیٹنگ کی کبنال پانڈیا جس طرح بیٹنگ کی نیچے فارم فائی فورہندرہ سکسٹین سکس فورہندرہ سکسٹین سہیے میٹ جیتنا کمال تھا ہے میں انو پانیچسadores کے ساتھ میں اڈیوند خفال ہاستیت tratلام wasOR K listener شارع اللہ و encouraging کے ساتھ میں تبropicут اس طرح فروہ olduğ marshmallows noticed جب ہتی شکریہ پ juga مکی آتھے متنگ لائے پارم سانسل کنی мир وہ میڈے ہیں سپسویV سپسو کس کس سپسو تدا طرح د.» anc ایفیکٹ ہے کہ یہ محبت ہے اس کا محبت ہے انڈین کرکتے ہیں جو ایک منٹالیٹی ہے جو ایک منٹسیٹ ہے پوزیٹیف کھیلنے کی جو یمگ پلیرز کو انکرش کیا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنا فیالیس کرکتے ہیں یہی چیز میں کہتا ہوں پاسنین کرکتے میں بھی ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے یار آپ ایک میچ آپ ہاریں گے بھی آپ جیتے ہیں گے بھی جیتے ہیں بھی آپ ہر میچ نہیں جیسکتے لیکن جو آپ کا جو آپ کا پروٹوٹائیپ ہے کرکٹ کھیلنے گا وائٹ بول کرکٹ کھیلنے گا وہ چیز یا چیز آپ نے دیکھی پچھلے مچ میں جو اشان کے شرح بہت ہی باتنگ کی تھی آپ دونوں جلی آؤٹ ہوئے تھوڑا سا ریش شورٹ کلتے ہیں but that's the way they play and I think they should be I don't think جون کے head coach round driver وہ بھی اتھنے کوئی پریشان ہوگی ان کے اس طرح سے آؤٹ ہونے سے آج جلی آؤٹ ہونے سے because that is the way they have been taught to play and that is the way they should play this Indian team ان کی main Indian team نہیں ہے کیونکہ main Indian team اسمتھ انگلینڈ میں اور انگلینڈ میں وہ کھل رہی ہے ٹھیک ہے یہ main Indian team نہیں ہے اس پر اگر اتنا depth ان کے پاس talent میں کہ Deepak جاہر اسا بندہ آج تک دو پچاس کیا تھے آج جس ترہ اس نے باتنگ کیا جس کونفرنس اس نے باتنگ کی the way he مطلب ویڈسو دو پریشر پریشر ہی تو ہی انڈل کرنے چیز ہی انڈل کیا وہی چیز ہی انڈل کیا ای تک انڈل کیا جس جس شوز امپورتنس آپ کو کترا ضروری domestic کھٹ 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 دیپک چاہر 45 کھٹ کھٹ 45 first last matches کھلا اس کا فائدہ ہمیں نظر آئے یہی بات میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں شاید میرے جو بوری بھی جاتے ہیں میرے جملہ سن کے لیکن پلیئر اس وقت انٹرینشنل لیول پہ جب اس کو ایکشپورجن مل چکاہ ورس لاز کا وہ آج دیپک چار میں نظر آ واپس سریلنکا کو آخری اوگروں میں لے جانا واپس ان پہ پریشر لانا ہے جو ایک common sense پریویل کی ہے مطلب اٹینشن ٹو ڈیٹیل سیچویشن کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا اب یہاں پر آپ سکیٹر بھی ہو سکتے سات بندوں نے کشنی کیا ہمارو ہم بھی چلتے ہیں کہ ہم نے پچاسی کر رہے مائنڈ سیٹ سوتے ہیں لوگوں کے آٹھوے نووے نمبر پہ زیادہ اس طرح کا بندہ نہیں سوچتا کہ نبے رن چاہیئے تو ہم کر جائیں گے تو اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جہین